السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ابھی ہم عالمی ستسالہ اجتماعہ کے پنڈال میں موجود ہیں جہاں پہ جمعیت علماء السلام پاکستان ستسالہ اجتماعہ منقض کرنے جاری ہے ساتھ اٹھ نو اپریل کو ابھی ہمارے ساتھ مفتی فضل حفور صاحب موجود ہیں جو ایم پی اے ہیں صوبہ خیبر پختونخواہ سے آپ کا تعلق بنیر سے ہے مفتی صاحب ہمیں بتائیے گا کہ عالمی ستسالہ اجتماعہ جو منقض ہو رہا ہے اس کے انتظامات سے آپ کتنے مطمئن ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک انوکہ اجتماع ہوگا اور لاکھوں کی تعداد میں اسلام پسند اور عوام پاکستان کے یہاں پر تشریف لاکر اپنے بزرگان دین کے سامنے بیٹھ کر ان کی باتیں سمات فرمائیں گے اور بالخصوص اس میں جو ہمارے انڈیا اور بگلہ دیش اور پر حرم شریف کے جو بزرگان تشریف لا رہے ہیں تو ان کو دیکھنے کے لیے جو جوش و خروش اور جو جذبہ وہ پاکستان کے اسلام پسند عوام میں پائے جا رہا ہے وہ قابل دید ہے ان کے لیے ان لوگوں کے لیے یہاں پر جو انتظامات ہم دیکھ رہے یقین یہ قابل تحسین ہے میں اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام سے بے خیبر پخت انخواہ اور پھر جو انتظامی کمیٹی ہے وفاق کی طرف سے جماعت کی طرف سے تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں انشاءاللہ یہ اجتماع یہ اس صوبہ اور اس پورے ملک کا تقدیر انشاءاللہ یہ اس سے بدلے گا اور جو ایندہ دوازارٹارہ کا کے انتخابات ہے اس میں انشاءاللہ اس اجتماع کی وجہ سے اور اس کی مقبولیت کی وجہ سے یہاں پر صوبہ خیبر پخت انخواہ میں بالخصوص اور پورے پاکستان میں بالعموم جمعیت علماء اسلام کی حکومت آئے گی اچھا مفتی صاحب میں آپ سے یہ پوچھنے چاہوں گا کہ یہاں پر تو ہمارے ستسالہ کے اجتماعات الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچ رہے ہیں لیکن ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ صوبہی حکومت جہاں وہ کافی بکھلات کا شکار ہے جو بھی ہمارے جماعت کی طرف سے سائن بورڈز وغیرہ لگائے گئے ہیں تو وہ ان کو کھڑنے کا ان کا سلسلہ بھی تحال بھی جاری ہے یوں تو ہماری سٹرائک پہ ہوئی ہے اس کے مطالق زیلی انتظامیہ نے ہمیں اتمینان دلایا تھا لیکن پھر بھی اس کے بعد بھی چیتا چیتا واقعات مردان میں بھی پیش آ رہے ہیں تو اس کے مطالق آپ بتائیے گا نوری خدا کفر کے حرکت پہ خند ازن گنکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا یہ حکومت کی بکلاہٹ کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے لیکن ان کے اس اوچے ہتکنڈوں سے اس اجتماع کو ناکام نہیں بنایا جا سکتا ظاہر بات ہے لوگوں کے دلوں کی دڑکن ہے آج جمعیت علماء اسلام اسلام پسند لوگوں کی آواز ہے آج جمعیت علماء اسلام اور یہ ان لوگوں کے برداشت کو آپ دیکھیں کہ یہ صرف سائن وارڈ پہ اور فلیکس پہ ہمارے کابر و بزرگان کی تصویر برداشت نہیں کرتا تو پھر جب اتنے بڑے سارے لوگ یہاں پر تشریف لائیں گے لاکھوں لوگوں کا سمندر یہاں پر کمڑ آئے گا تو ظاہر بات ہے ان لوگوں کا پھر برداشت کیا ہوگا وہ تو پھر بعد کی بات ہے